اور وہ شاید کہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جان پوچھ کر مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو اُبھارتے ہیں کیوں ہمارے حکمران غیرت کے نام پہ سڑک پہ نہیں آتے کیوں ہمارے حکمران غیرت کے نام پہ ڈپلویٹک ریلیشنشپ میں ایک سائفر تک دینے میں کھبراتے ہیں میں یہ سوال کروں گا اپنے فورن آفیس کے سیکٹری سے کہ آپ کیوں خاموش ہیں میں سوال کروں گا اپنے فورن مینسٹر سے بلاول بوتو زیاداری صاحب سے کہ آپ کیوں خاموش ہیں میں سوال کروں گا کیابنٹ سے میں سوال کروں گا ریڈر آف دہ ہاؤس سے کہ آپ کیوں خاموش ہیں کیوں ہم لوگوں نے آج دن تک سفارتی لیول پہ دپلماتک لیول پہ ایک چیز کو نہیں اٹھایا کیوں ہم لوگوں نے سوڈنٹ کے ایمبیسٹر کو طلب نہیں کیا کیوں ہم لوگوں نے ایک سائفر جو ہے وہ ابھی تک سوڈنٹ کی گورنمنٹ کو نہیں دیا پاکستان میں ایک واقعہ ہوا اور اس وقت جو یو ایس پریزیڈنٹ تھے وہ بڑاک اوباما ہوا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا اس وقت ہم لوگوں نے نیٹو سپلائی بن کر دی ہم لوگوں نے جرد مندانہ قدم اٹھایا ہم لوگوں نے غیرت مند قدم اٹھایا اور ہم لوگوں نے نیٹو کی سپلائی لائنگ بن کر دی آپ یقین مانے ہو میں تین دن بعد پوری نیٹو ہماری ساتھ نگوششیشن ٹیبل پہ جو کیبنٹ ہے اس نے ایک انویسمنٹ کانسل کا آغاز کیا آپ نے دیکھو گا آپ کی شو میں ہی میں نے اس پہ نیوز بھی دی تھی کیا جس دن اس انویسمنٹ کانسل کا آغاز ہوتا ہے اس سے پہلے تک آئی ایم ایف کا بیہیوئر اور اس انویسمنٹ کانسل جس میں ہم نے جی سی سی کنٹریز سے جو ہے وہ ٹریڈ کے لیے مہایدے کیے اس کے بعد آئی ایم ایف کا جو رویہ ہے آپ اس میں فرق دیکھ سکتا میرا مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ مسلم امہ کا کوئی بھی رہنما سوائے روڈ پہ اتجاج کر کے اپنی پلٹیکل مائلیج کو ان کیش کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہا کیوں نہیں کرتی آج قطر کی گورنمنٹ بائی کارٹ کیوں نہیں کرتی آج سعودیہ کی گورنمنٹ بائی کارٹ کیوں نہیں اپنی آئل سپلائیز اپنی ڈگر سپلائیز اپنی ایل ایل جی کی سپلائیز روک کرتی ہیں کیوں نہیں پاکستان ایک سائفر ایشو کر سکتی کہتے ہیں نا مقاہمت مرد سکھا جبری نار وہاں سے مجھے میں تو سر بکا پھون لڑا دے کسی بلا سے مجھے وہ جذبہ مرسن گئے ہیں ہمارے ہیں ہم نے دیکھا ہے عمر فرانس میں ایک لڑکے کا قتل ہوا پولیس نے ایک لڑکے کو بیجا جو ہے وہ اس پہ تشدد کر کے اس کو قتل کر دیا فرانس میں پچھلے کئی دنوں سے اس وقت انڈریسٹ ہے اور اس ایک یونٹی کیو پر پورا فرانس سے سکت بند ہے تو کیا پوری مسلم امہ خاموش ہے کیا پوری مسلم امہ نہیں آسکتی سڑک پہ کیا پورے یورپ کا مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے کیا یورپ کے مسلمان کے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ وہ دن رات سڑکوں پہ آ جائے وہ دن رات احتجاج کی کال دے اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے تو شاید پاکستان کا مسلم وہ مسلم رہ گیا ہے پاکستان کا حکمران اب وہ حکمران رہ گئے ظاہر سی بات ہے یہ واقعہ ہوا ہے غیر ملک کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے ایک ایسے ملک کے اندر جو مسلمان ملک نہیں ہے ایک ایسے خطے کے اندر جو خطہ ہی مسلمان نہیں ہے تو یقین ہے اس میں مضاہمت کی جا سکتی ہے اس میں مضاہمت کے نام سڑن کے پروڈکس کا بائیکارٹ کر سکتے ہیں تمام جو سڑن کی بنائیوی چیزیں ان کا بائیکارٹ کر سکتے ہیں آپ سڑن جو بالخصوص میں پھر کہوں گا جو مسلمان اس وقت یورپ میں بیٹھا ہے بالخصوص جو سڑن بیٹھا ہے یہ ذمہ داری اب اس کی اوپر آتی ہے وہ ہے اس وقت اس پورے اتجاج کا مرکز یعنی اپی سینٹر جو ہے اس وقت وہ مسلمان ہے جو یورپ میں بیٹھا ہے جب تک وہ اپنے گھروں سے نکل کر سڑک پہ نہیں ہے کیا فرانس کے لوگ زیادہ غیرت مند ہیں کیا آپ مسلمان زیادہ غیرت مند نہیں ہیں کیا فرانس کا معاملہ زیادہ امپورٹنٹ معاملہ تھا کیا قرآن کا معاملہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کیا آپ جو آج یورپ میں بیٹھا مسلمان ہے اتنا بھزدل ہو چکا ہے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اپنے قرآن کیلئے باہر نہیں نکل سکتا اپنے مذہب کیلئے باہر نہیں نکل سکتا تو اگر آج ایسا نہ ہوا تو خدا کی قسم کل یہ ہمارے کپڑے اتار کے ہمیں ننگا کر کے کھڑا کر دیں گا اور ہمیں اتنی غیرت بھیری ہوگی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے اٹھا سکے یہ وہ وقت لانا چاہتے ہیں ہم پر